السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہی وعطبائہی اجمعین اما بعد مقبودہ کشمیر میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور اسکری الغار اور مقبودہ کشمیر کی آئینی حصیت تبدیل کرنے کے ساتھ انڈین گورنمنٹ نے جو صورت حل پیدا کر دی ہے وہ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کے لیے بالخصوص عالم اسلام کے لیے شدید استعراب اور بیچینی کا باعث بنی ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں مقبودہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے کرفی اور اسکری الغار کے نئے راؤن کے ساتھ کشمیریوں پہ کیا بیٹھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کشمیر کی علیدہ حصیت ختم کر کے جو انڈین گورنمنٹ نے نیا قدم اٹھایا ہے یہ اقوائم متحدہ کی قراردادوں عالمی فیصلوں اور معاہدات کی صریح خلاوردی ہے لیکن اس کے باوجود صورتحال چل رہی ہے اس میں میں دو باتیں اس کرنا چاہوں گا ایک بات یہ کہ ہمارے خیال میں یہ ساری صورتحال کے ذمہ لیے اقوائم متحدہ پر آئید ہوتی ہے اور عالمی طاقتوں پر آئید ہوتی ہے یہ ایک طرف تو کشمیری عوام کو ستر سال سیسے لالو پاپ دیئے ہوئے کہ حق خودداریت ان کا حق ہے اور ریفرینلم کے دلیے ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق اقوائم متحدہ کی دمہ داری ہے اور وہ ستر سال اس امید پر مار کھا رہے ہیں کہ اقوائم متحدہ کوئی کسی وقت انصاف سے کام لے گی اور اقوائم متحدہ ان کو یہ حق دروائے گی لیکن ایک طرف کشمیری عوام کو اس دلسے کے ساتھ بھیڑیوں کے سامنے ڈالا ہوا ہے عالمی طاقتوں نے اور دوسری طرف عالمی طاقتوں کا اور قوائم متحدہ کا یہ رویہ بھارت کے لیے حوصلہ اقوائی کا بحث بڑا ہوا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے اور اس وقت کی آج کی جو انتہاب پسند حکومت ہے مودی حکومت وہ تو وقفے وقفے کے ساتھ یہ صورتحال پیدا کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مودی حکومت کے اعظام خطرناک ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ عقوائی متحدہ اور عالمی طاقتوں کا رویہ خطرناک ہے کہ انہوں نے مسلسل عذاب میں ڈالا ہوا ہے کشمیری عوام کو کشمیری عوام کے ساتھ اس خطے کے تمام لوگوں کو جو بے یقینی کا شکار ہیں دوسری بات میں یاد کرنا چاہوں گا کہ کشمیری عوام کا یہ حق مسلمہ ہے کہ کشمیر کے تینوں خطوں کے عوام مقبضہ کشمیر آزاد کشمیر گلگت پرستان جو علاقہ بھی بیلالا قوامی دستابعات کے مطابق متنازہ ہے ان متنازہ علاقوں کے عوام کا یہ جائز اور مسلمہ حق ہے کہ آزادانہ استثواب کے ذریعے ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے جب تک اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی یہ کھیل جاری رہے گا یہ خونی کھیل جبر کا کھیل استبداد کا کھیل نائنصافی کا کھیل جائی رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی قوم حکومت ریاستی ادارے پاک آرمی علماء مذہبی سیاسی جماعتیں تمام حلقے تاجر وقالہ تمام حلقے پوری قوم اس مسئلے پر ایک پیج پر ہے یہ قومی مسئلہ ہے یہ کسی سیاست کا کسی علاقے کا کسی طبقے کا مسئلہ نہیں یہ قومی مسئلہ ہے پوری قوم ایک پیج پر ہے اور ہم سب کا متفقہ مطالبہ ہے کہ انڈیا کو ظلم سے رکا جائے اس ظلم کے اضافے کا نوٹس لیا جائے اور اقوائے متحدہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا دیانت دری کے ساتھ اور سنجید کی کے ساتھ ادا کرے اس سلسلے میں نو اگست کو پورے ملک میں جو یوم کشمیر ملائے جا رہا ہے تمام دینی اور سیاسی جماعتیں اس میں کوشش کر رہی ہیں ہمارے پاکستان شریعت کنسل کیمیت حضرت مولانا فضا رمان درخواستی نے بھی اپیل کی ہے کہ یوم کشمیر میں اپنا بھرپور کرت علماء اکرام دینی کارکن دینی جماعتیں جمعہ مبارک خطبات میں اس مسئلے پر روشی ڈالیں اور بھارتی مظالم کی مضمت کرتے ہوئے اور بھارتی صدر کے اس آرڈر کی مضمت کرتے ہوئے جو کشمیر کی امتیازی حصیت کو ختم کرنے کے بارے میں ہے کشمیری عوام کے ساتھ یقجیتی اظہار کریں اور یہ بتات بات بتائیں کہ بہرحال کشمیری عوام کو ان کا یہ حق دینا ہوگا ان کی مظلمیت ان کا مسلسل خون بہانا یہ ظلم کی انتہا ہے بربریت کی انتہا ہے اس میں پوری دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور کشمیری عوام کو اس ظلم نائنصافی اور بربریت سے نجات دنانے کے لیے سب اقوام کو سب ممالک کو بالخصوص اقوام متحدہ کو اور علاقے کے بڑے ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اللہ کرے کہ ہم اس لئے اپنا کردار آزادی نصیب فرمائے نجات نصیب فرمائے اللہ صلی محمد النبی وآلہ 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 وآلہ